مرزا صاحب سر میرا آپ سے فرسٹ کوشن کہ یہ نیب کیا ہے نیب بسیکلی نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو ہے اردو میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلو قومی حتصاب بیورو جیسے کہتے ہیں آج کل بڑی خبریں اس سے ریلیٹڈ گرتش کرتے ہیں کہ نیب نے یہ کر لیا نیب نے وہ کر دیا نیب نے یہاں پکڑ دکھڑ کر لی تو عام عوام کے ذہن میں نیب کا کوئی وہ بسیکلی پولس کو ایف آئی اے کو اور دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز کو زیادہ جانتی ہیں نیب سے ریلیٹڈ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتاؤں یہ بسیکلی 1999 میں 1999 میں اس کو بنایا گیا اور اس کا جو مقصد تھا وہ لوٹڈ بنی جو تھا کرپشن لوگوں سے بسیکلی وہ لوٹڈ بنی نکالنا تھا لوٹا ہوا پیسہ اب یہ لوٹا ہوا پیسہ اس کی شکایت کون کر سکتا اس کی شکایت کوئی بھی کر سکتا ہے بسیکلی بینک کر سکتا ہے سرکاری پیسہ ہو کسی کا ذاتی پیسہ ہو غرض یہ ہے کہ اس کا جو اکاؤنٹیبلیٹیز کا کام ہے اکاؤنٹیبلیٹی اعتصاب اعتصاب یعنی کہ یہ بسیکلی یہ معلوم کرتا ہے اس کے جو نتائج اس نے نکالنے ہوتے ہیں وہ یہ کہ یہ آپ کا جو اتنی بڑی رقم تھی ہے کس زمر میں آپ کے لئے فراود ہوا یا آپ نے لوٹی اس سے آپ نے ملک کو سٹیٹ کو ہمارے ملک کو یا ہماری سرزمین کو جو آپ کی وجہ سے ٹیکسچوری کی وجہ سے نقصان ہوا یا ہمارے ملک کی ساخ خراب ہوئی یا ہمیں جو آپ نے بیرونی کسی اس میں بسیکلی انورسکیشن میں یہ معلوم گیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا تھا وہ جو فراود ہوا یا وہ جو پیسہ لوٹا گیا وہ سرکاری ادارہ تھا یا پاکستان کی جو مالیاتی کسی بھی ادارے کا یا کسی قومی ادارے کا اگر پیسہ لوٹا ہے تو وہ استعمال کہاں ہوا ہے کیوں گیا ہے کس لیے گیا ہے اس کے پیچھے کیا پلوٹ تھا کیا ریزننگ تھی اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے اور وہ اگر نقصان نہ ہوتا تو آج اس مالیاتی ادارے کا کیا اس کو فائدہ ہونا تھا اگر وہ پیسہ چوری نہیں ہوتا بیسیکلی خرد برد کیا ہوا پیسہ اگر آپ عام الفاظ میں اس کو سمجھیں تو یہ خرد برد کیا ہوا پیسہ ہوتا ہے جو جھوڑ بول کے اور یہ بیسیکلی دیکھیں غریب آدمی کا کوئی میٹر ہی نہیں ملتا ہے یہ بڑے لوگوں کے لئے پکڑ دکڑ دیکھیں چھوٹے جو کیسز ہوتے ہیں چھوٹی انویسیکشن پلوٹس ایف آئیے وغیرہ سے ہو جاتی ہے لیکن یہ یہ پاور والے لوگ ہوتے ہیں یہ کرپٹڈ لوگ ہوتے ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ادوار میں بڑے بڑے وزیر رہ چکے ہوتے ہیں سینٹر رہ چکے ہوتے ہیں ایم اے ایم پی اے رہ چکے ہوتے ہیں وزرائی آزم رہ چکے ہوتے ہیں صدر پاکستان رہ چکے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ایسی کرسی پہ فائز تھے اپنی دورانے سروس جہاں سے ان کو بہت سارا فائدہ ہوا اس میں اپنی جو آپ کی ایک لیمٹیشن ہوتی ہے آپ نے اپنی اختیارات کا ناجائد فائدہ اٹھانا آپ نے اس اختیارات کی باؤنٹری کو کروس کر کے کسی اور کو کوئی فائدہ پہچانا اس فائدہ پہچانے کی مد میں کوئی پیسے لینا مطلب کسی بھی قسم کا خرد بھول اور یہ بڑے لوگوں کا گیم بھی بڑا ہوتا ہے لیکن جب سے یہ قومی اعتصاب بیورو بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو بڑے لوگوں کو لکام دینا شروع کی ان کی گرفتاری عمال میں آئی آج کل اگر آپ کرنٹ افیس کے حساب سے اگر ٹی وی چینلز دیکھیں تو نیپ کا رول آپ کو سامنے آ جائے گا کہ نیپ سے کافی لوگ وہ شکایات بھی ہیں اکثر لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نیپ کے قانون کو یا نیپ کو ہی بند کر دو تو بیسیکلی وہ نیپ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے کیونکہ اس سے چھوٹی جو جو بھی اپکی انویسٹیگیشن ایجنسیز تھی ان سے تو وہ اپنا عصر و رسوق سے اپنی پاور سے کسی کو کہہ کہلا کے یا سفارش سے یا پیسے دے کے وہ اپنے معاملات کو دبوا لیتے تھے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری نالج میں بھی ہیں سامنے بھی ہیں ریکارڈ پہ بھی ہیں لیکن جب سے یہ نیپ آیا بیسیکلی بس اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی سیاسی کارکن کو سیاسی نشانہ نہ بنا جائے اس میں اپنی کوئی پرسنل دشمنی نہیں نکالی جائے تو میں سمجھتا ہے یہ بڑا بہترین بیرو ہے اور اس پہ اس کا جو مکانیزم ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے اور اس میں جو تکروری ہیں وہ بھی مطلب اپنی مثال آپ ہیں اور اس میں قانون کے تمام تر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لوازمات کو انگریڈینٹس کو پورا کیا جاتا ہے جو لوٹا ہوا پیسہ واپس ملک میں لانے کے لیے بیسیکلی رول ادا کرتا ہے سر نیپ کس کس سے پوچھ گوچھ کر سکتی ہے دیکھیں ویسے تو کوئی بھی شکایت لے کے چلا جائے لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک لیبل ہوتا ہے اب ایک بندہ گری محلے سے اٹھ کے ڈائریک نیپ چلا جائے گا تو دیکھیں یہ بھی اس طریقے سے اس ادارے کی وہ جو ریگولاریزیشن ہے وہ چیلنج ہوگی اب بات یہ ہے کہ اس میں لوٹا ہوا پیسہ جو اپنی منسٹریز میں ہوتے ہیں پاور میں ہوتے ہیں طاقت میں ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے ٹائموں پہ انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف اپنی منسٹریوں کے بیچ میں انہوں نے بڑے بڑے بینکوں سے بڑا بڑا کرزہ اٹھایا ہوتا ہے اب بینک کی طاقت نہیں ہے کہ ان پہ گریفت کر سکے اپنا پیسہ ریکاور کر آئے تو نیچرلی وہ ادارہ وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو یا نیچرل کوئی ادارہ ہو وہ نیچرلی نیپ کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ نیپ وہ واحد ادارہ ہے جس پہ ان کو یقین ہوتا ہے اور اس کے کیسز کی بالکل سیلیکٹڈ کیس ہی لیتا ہے اور اس کی جوریزڈکشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی فروڈ فروڈ سے ریلیٹڈ پیسوں سے پہ ہوتی ہے لوٹ مار والے پیسوں سے جو ملک کو نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے یہ ان کو پک اور سب سے بڑی بات ان کے جو قانون ہیں یہ بڑے سخت ہیں آپ بندہ ایک دفعہ ان کی گرفت میں آ جاتا ہے تو نکلنا بہت مشکل ہے کیونکہ دیکھیں یہاں کسی کا اثر و رسوق یہاں کسی کا ٹیلی فون یہاں کسی کی سفارش یہاں پیسہ یہاں رشوت نہیں چلتی کچھ بھی نہیں چلتی تو اکثر لوگوں کو یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو وہ اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نہ آپ کوئی ختم کر دو دیکھیں کوئی تو ادارہ ہو جو آپ کے ملک کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لا کے دے رہا ہے اور ظاہری بات ہے اور کسی اداروں مختلف ادارے ہیں بہت سارے انویسٹیگیٹیو ادارے ہیں لیکن ہر کسی کی اپنی جوریسڈکشن ہے نیپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں سے کرپ لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ نکالو تاکہ ملک میں پیسہ آئے عوام پہ لگے شہریوں پہ لگے اور اس کے معاملات اچھے ہوں سر کیا نیپ کسی کے انڈر کام کر سکتی ہے دیکھیں نیپ کے خوبصورتی یہ نیپ کے خوبصورتی یہ ہے کہ نیپ کسی کے انڈر نہیں ہے نیپ اگر کسی کو جواب دے ہے تو وہ صدر پاکستان کو جواب دے اور نیپ کے جو چیئرمن ہے ان کی جو تائیوناتی ہے وہ وزیراعظم اور اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان کی مشاورت سے ہوتی ہے یہ دو بندے ہوتے ہیں جو آپ کے نیپ چیئرمن کا نام دیتے ہیں نام تو بہت سارے آتے ہیں آپ نے ٹیٹی میں دیکھا ہوگا کہ یہ یہ نام ہے جو زیرے غور ہیں لیکن بنتا ہی ہے دیکھیں اس کے لیے کم از کم آپ کا پانچ سال سیشن جج رہنا لازمی ہونا چاہیے پانچ سال آپ سیشن جج رہ چکے ہوں اور اس میں ایکاؤنٹیبلٹی کا جو طریقہ ہے اس کی جو اپائنٹمنٹ سے بسیکلی وہ وہ سسٹم کو مجبور کرتی ہیں کہ سسٹم میں کوئی غلط کام ہی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے لرنٹ قسم کے بندے اتنے کالیفائیڈ اور اتنے ایکسپیرینس بندے بسیکلی سیٹس پر آکے بیٹھتے ہیں کہ ان کی جن کا جو ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے بسیکلی وہ ایسا ہوتا ہے کہ مجرم ملزم کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے نہیں بچنا اب تو میں پیسہ دوں گا جو لوٹا ہوا ہوگا ملک کا قوم کا اس کے بعد ہی میری جان بکشی ہوگی ایدروائیز یہ جو صاحب بیٹھے میں نہ تو انہوں نے سننا ہے کچھ نہ انہوں نے کسی کا فون سننا ہے نہ انہوں نے کوئی رحم کی اپیل کرنی ہے ہاں ایک پلی بارگین ضرور ہو سکتی ہے وہ پلی بارگین بھی یہ ہے کہ آپ پہ جتنا آپ پہ جو دعویہ جتنے پیسے ہوگا وہ تو آپ پیسہ دے رہے ہو تو پھر تو آپ کے لئے کچھ نربیاں ہیں آسانیاں ہیں لیکن وہ بھی یہ شرط ہے کہ پورا پیسہ جتنا آپ پہ دعویہ ہے وہ آپ ریکاور کرتے ہو اور آپ ادارے کے طرح آپ ملک کے خزانے میں جمع کراتے ہو بیسیکلی دیکھیں نا کام کیا کر رہا ہے یہ نیپ آپ کا خزانہ بھرنے کا کام لیے لیکن خزانہ بھرنے کا اس طرح ہے کہ کوئی ناجائز ٹیکسز لگا دیے کوئی نئے کوئی کوئی رول ریگولیشنز ایسے نکالیں جس کی ہوئی سے کوئی حکومتی ڈبے میں یا سرکار کے پاس وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے دیکھیں یہ وہ پیسہ اکھٹا ہو رہا ہے جو سرکار کی امانت تھی جو آپ کی میری ہمارے بچوں کی ہمارے ماشرے کی آنے والی نسلوں کی امانت تھی جن لوگوں نے ظلم زیادتی کی ہمارے ساتھ طاقت میں رہتے ہوئے پوزیشن پہ رہتے ہوئے سیٹس پہ رہتے ہوئے اس پیسے کو لوٹا اور اپنے اپنے دائرہ کار سے اپنے اختیارات سے اور اپنی جو بھی ان کو جوریزکشن تھی جو اپنی باؤنٹری لائن تھی انہوں نے جس طریقے سے جس ظلم زیادتی سے اور کانون کو نظر انداز کرتے ہوئے کانون کو اگنور کرتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہم سے کون پوچھے گا تو جنہوں نے یہ اقدام کیے تو وہ آج نیب کی پکڑ میں اور نیب بلکل پکڑ دکڑ میں دیکھیں میں نے بتایا نا یہ تو ایک انڈپینڈنٹ ادار ہے جس نے صرف اور صرف ایک آؤٹپٹ دینا ہے اور جس نے پیسہ جمع کرانا ہے تو جب اس اس ڈپارٹمنٹ پہ یا اس بیورو پہ آپ خود سمجھیں جب کسی کا عمل دغل ہی نہیں ہے اور یہاں کسی قسم کی سفارش نہیں لگتی یہاں کی تکڑریوں کے لیے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ کسی کوئی بکشے گی اس کے لیے تو دیکھیں اس کے لیے سب برابر ہیں جو گناہ کا مرتقب ہوگا جو فراڈ میں پکڑا جائے گا جو منی لانڈرنگ میں پکڑا جائے گا جو مختلف ایسے کاموں میں ایسی چیزوں میں ملوث ہوگا جس کی ایسے وہ لوٹے ہوئے پیسے کا کوئی سراغ ملے گا نیتھنلی یہ ان کو نہیں چھوڑتے اس کے لیے ان کو within پاکستان یا out of پاکستان جو بھی مکانیزم ہوگا بھلے وہ انٹرپول سے یہ کانٹیک کر کے کسی بندے کو بھار کے ملک سے گرفتار کریں کچھ بھی کریں یہ ان کا کام ہے اور یہ اپنا کام بڑی خوش اصلوبی سے اور بڑی ہمت سے محنت سے سب سے بڑی بات ایمانداری کے ساتھ یہ اپنا کام کر رہے ہیں سر کیا نیپ پہ کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے دیکھیں جب ایک چیز کسی کے انڈر ہی نہیں ہے صرف صدر پاکستان کو جواب دے ہیں تو ان پہ آپ دباؤ کیا ڈالیں گی اور دیکھیں ان کی جو جو ریزکشن ہے جس طریقے سے ان کا کام ہے ان کی جو پرائمری ڈیوٹی ہے ان کی تو پرائمری ڈیوٹی چوری کیا ہوا پیسہ تو چور کی داڑی میں تنکا آپ کا ایک حیال ہے کہ چور ان کو چوروں کے دماغ میں یہ بات رہی ہے کہ چور ان کو دبا لیں گے دھمکا لیں گے کوئی تھریٹ کی کال کر دیں گے یا ان کو کوئی ایسی دھمکیاں لیکن دیکھیں جو یہ بندے ان سیٹس پر آتے ہیں یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اس پورے ٹریک ریکارڈ میں اپنے جتنی بھی سرویس کا دور ان کا گزراوا ہوتا ہے یہ ایسے بہت سارے مرائل سے گزر کے بالکل کنکریٹ بن کے کنکریٹ پوزیشن پر آکے ان سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور ان کو ان سیٹس پر بٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ حالات کو اپنے حساب سے چلائیں حالات کی کسی مجبوری کی ویے سے کسی کے خلاف یا کسی کے خلاف نہ استعمال ہو جائیں دیکھیں یہ تو انڈیپنڈنٹ ایک باڈی ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں جو انچارج ہیں جو ان کا ہیڈ ہے وہ تو چیئرمن آپ کا ہو گیا چیئرمن نہ بھا گیا یہ کوئی بھی ریٹائر آفیسر ہو سکتا ہے آرمی سے نیوی سے فورسس سے کم از کم لیکن لیفٹن جنرل کا ان کو وہ ہونا چاہیے اس کا بندے کا لیویل ہونا چاہیے لیفٹن جنرل کی سیٹ پر ہونے چاہیے یا اس عوضے کے ریٹائر آفیسر کو اس کا ہیڈ لگایا جا سکتا ہے کوئی بھی ریٹائر جج کوئی بھی ریٹائر جج اس میں آ سکتا ہے اس میں پھر پروسیکیوٹر جنرل آ جاتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل کی جو اس میں سیٹ ہے یہ وہ بیسیکلی سیٹ ہے جو کم از کم سپریم کورٹ کے جو جج صاحب لگنے والے اس لیویل کا بندہ یہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل آئے گا اور اب ان کو مختلف سوال آتا تھے ان کو ہٹانے کا کیا طریقہ دیکھیں ایک ادارہ یا جو ایک میکنیزم سے ایک چیز چل رہی ہے اور ملک میں لوٹا ہوا پیسہ بھی آ رہا ہے اور جو ہمارے گریوینسز جو ایک عام شہری کے حکوم جو ان پیسوں کے ثورت ٹوٹے ہیں لوٹے گئے ہیں جو ہماری امیدیں ہیں اور یا ہماری اس امیدوں کو کام کر رہے ہیں تو ان کو ہٹانے کا کوئی مقصد نہیں منتا پھر تو یہ ملک دشمنی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی ایک قانون ہے تو قانون کے طریقہ کار ہیں سپریم جوڈیشنل کانسل ہے یہ ادارہ ان میں عمل دخل کر کے ان کو بدل سکتا ہے ان تقرریوں کو اور وہ بھی دیکھیں گراؤنڈز دیکھ کے اگر ان کے پاس بھی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگا تو ان میں ان سیٹس میں ان عہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی باقی بیسیکلی نیپ کا جو کام ہے وہ تین طریقے سے اس کا کام کرتا ہے تین طریقے سے حرکت میں آتی ہے ایک تو کسی بھی شخص کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کسی دارے کے ساتھ فراڈ ہو جائے دوسرا نیپ کا ریمانڈ جو ہوتا ہے یہ نوے دن کا ہوتا ہے باقی کسی بھی سیٹ اپ میں آپ جائیں تو اتنے دن کا ریمانڈ نہیں ہوتا لیکن نیپ وہ ڈپارٹمنٹ نے اس نیپ کے نوے دن کے ریمانڈ میں بھی بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے رونہ چیخنا شروع ہو جاتے کیونکہ اس نوے دن میں پوری کاروائی کر کے پورے کیس کی انویسٹیگیشن انٹرگیشن کر کے اب نوے دن کے بعد اس پوزیشن پر لاکہ کھڑا رہ جاتا ہے کہ بندے نے اب وہ لوٹا ہوا پیسہ جو ہماری ریاست کا ہمارے ملک کا یا قومی اداروں کا جو ہماری امانت ہے اس پیسے کو واپس کرنا ہے بیسیکلی یہ نوے دن سے ہی تکلیف ان کو شروع ہو جانا شروع ہو جاتے بخار چڑنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو باقی سیر اس بارے میں بات کرتے ہیں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے چلتے ہیں بریک کی طرف